آئیے جانتے ہیں شریع کرشنے کی مرتیوں کے آشری جنک رہاستے کون تھا انہیں مارنے والا اور کس نے مارا انہیں اتنی بہرامی سے سو مہا بھارت یود کی سماپتی کے بعد جب یودستر کا راج تلک ہو رہا تھا تب کوروک کی ماتا گاندھیر نے مہا بھارت یود کے لیے شریع کرشنے کو دوشی ٹھہراتے ہوئے شعب دیا کہ جس پرگار کوروک کی ونش کا ناش ہوا ہے ٹھیک اسی پرگار یود ونش کا بھی ناش ہوگا شعب کے چلتے شریع کرشنے دواری کا لوٹ کر یود ونشیوں کو لے کر پربھاس شیطر میں آ گئے کچھ دینوں بعد مہا بھارت یود کی چرچہ کرتے ہوئے ساتھیک اور کرت ورما میں ویواد ہو گیا ساتھیک کے گسے میں آ کر کرت ورما کا سر کار دیا اس سے ان میں آپ سے یود بھڑک اٹھا اور وہ سموہوں میں ویبھاجت ہو کر ایک دوسروں کا سہار کرنے لگے اس لڑائے میں شریع کرشنے کے پتر پردیومن اور مطر ساتھیک سمیت لگ بھگ سب ہی یود ونشی مارے گئے تھے کیول ببرو اور داروک بھی بچ گئے تھے چنونے بعد میں یود ونش کو آگے بڑھایا دوارکہ کو انہوں نے اپنا نوازتھان بنایا اور سومناتھ کے پاس استید پربھاس شیطر میں انہوں نے دہتھ چھوڑ دئیے دراصل بھگوان اسی پربھاو شیطر میں اپنے کل کا ناش دیکھ کر بہت ویتیت ہو گئے تھے وہ تبھی سے وہی رہنے لگے تھے ایک دن وہ ایک ورکش کے نیچے وشرام کر رہے تھے تبھی کسی بحیلیے نے ان کو ہرن سمجھ کر تیر مار دیا یہ تیر ان کے پیروں میں جا کر لگا اور تبھی انہوں نے دہتیاغنے کا نرنے لے لیا جنش روتی کہتی ہے کہ ایک دن وہ اسی پربھاو شیطر میں ون کے ایک پیپل کے ورکش کے نیچے یوگ نندرہ لیٹے تھے تبھی زرہ نامک ایک بحیلیے نے بھولوش انہیں ہرن سمجھ کر وشکت بان چلا دیا جو ان کے پیر کے تلوے میں جا کر لگا اور بھگوان شریف کرشنا نے اسی کو بہانہ بنا کر دہتیاغ دی تھی لیکن یہ ان کی ایک لیلا ہی تھی پرانک مانیتاؤ کے انصار پربو نے تریتا میں رام کے روپ میں اوتار لے کر بالی کو چھپ کر تیر مارا تھا کرشنا اوتار کے سمجھ بھگوان نے اسی بالی کو زرہ نامک بحیلیہ بنایا اور اپنے لیے ویسے ہی مرتی چنی جیسی بالی کو دی تھی